بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو میں آپ کے لئے جاب لے کر رہے ہیں وہ ہیں ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ اس میں جو ہے وہ کافی زبادست قسم کی ویکنسید ہیں اس میں جو ہے وہ کم تلیم والے افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کی مکمل تفصیلات میں آپ کو اسی ویڈیو کے جو ہے درمیان سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس میں کمپلیٹ اپلائی کا طریقہ سمجھا جائے ٹھیک ہے تو آپ کا ٹائم ویس کی بغیر آپ کو سب سے پہلے میں جاؤ کی ایڈوٹیزمنٹ دکھا دیتا ہوں دن اس کے بعد اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہاں پر جو جو ایڈوٹیزمنٹ ہے گورنمنٹ آف سن ہیومن ریٹس ڈپارٹمنٹ پوزیشنس ویکنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ویکنسید ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری میں آپ کو ون بے ون ایک ایک ویکنسی کی جو ہے وہ ڈیٹیل سمجھا ہوں گا ٹھیک ہے اپنے جو ہے وہ ایک ایک ویکنسی کی ڈیٹیل جو ہے وہ اور سے سمجھنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ کے انتر یہ ویکنسید ہیں وہ ہے ڈریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس کراچی اس میں پرسنل اسسٹنٹ کی ویکنسی ہے اس کا گریڈ ہوتا ہے فیفٹین اس میں ایک سیٹ ہے اور تعلیم آپ کی جو ہے وہ اس میں بیچلیس کی ڈگری ہونی چاہیے ایج کی لیمٹ جو ہے اس میں آپ کی اٹھارہ سے اٹھائیس میں اس کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسے نہ کم ہونی چاہیے نہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے اس کے بعد سیکنڈ ویکنسی ہے جی جونیر کمپیوٹر آپریٹر اس کا گریڈ ہوتا ہے ڈویل اس میں بھی ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کی اس میں ایف ای یا ایف ایس ای ہونی چاہیے اور کمپیوٹر کی جو آپ کی ٹیپنگ سپیڈ ہے وہ فورٹی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ کی عمر جو ہے وہ اکیس سے اٹھائی سال ہونی چاہیے اس کے بعد اگلا جو دپارٹمنٹ ہے وہ ہے ڈائریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس ہیدر آباد ڈبارٹمنٹ ایک یہ میں اس کے جو مختلف عزلہ ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ہے وہ یہ سیڈز ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈائریکٹریٹ آف ہیومن ڈائٹس ہیدر آباد اس میں جونئر کلر کی ویگنسی ہے اس کا گریڈ ہے گیاروہ اس میں دو سیٹیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں تعلیم جو ہے سوری دو سیٹیں ہیں اور تعلیم آپ کی ایف ای یا ایف ای سی ہونی چاہیے اس میں عمر کی یاد آپ کی اٹھارہ سے اٹھائی سال تک ہونی چاہیے اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس سکھر جونئر کلر کی ایک سیٹ ہے گریڈ جو ہے اس کے سیم ہے اس میں بھی سیم تعلیم ہے آپ کی ایف ای یا ایف ای سی تعلیم ہونی چاہیے عمر کی یاد اٹھارہ سے اٹھائیس جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی ڈائریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس شہید بن زیر آباد سٹینو گریفر کی ایک سیٹ ہے اس کا گریڈ ہوتا ہے جی چود واہ میں اس کے فورٹین تعلیم آپ کی جو ہے وہ بیچلز کی ڈگری میں اس کے بی اے یا بی اے سی ہونے چاہیے آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ پینتیس ورڈز پر منٹ جو ہے وہ آپ کی انگلیش میں ٹائپنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے عمر کی حد جو ہے وہ اس میں آپ کی اٹھارہ سے اٹھائی سال تک ہونی چاہیے اس کے بعد جونئر کلر کی ایک سیٹ ہے اس کا گریڈ ہے گیاروہ تعلیم آپ کی ایف ای یا ایف ای سی ہونی چاہیے عمر کی حد اٹھارہ سے اٹھائی سال تک ہے اس کے بعد ہے جی ڈائریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس میر پر خاص میر پر خاص میں جو ہے وہ جو آپریٹر کی ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کی ایف ای یا ایف ای سی اور فورٹی ورڈز پر منٹ آپ کی ٹائپنگ کی کمپیٹر کی سپیڈ بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایج کے لیے مر اٹھارہ سے اٹھائی سال ہے ٹھیک ہے سوری اکیس سے اٹھائی اس کے بعد اس میں جونئر کلر کی ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کی جو ہے وہ ایف ایسی ہونی چاہیے عمر کی یاد اٹھارہ سے اٹھائی سال ہے اس کے بعد ہے جی ڈریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس لڑکانا اس میں سٹینو گرافر کی ایک سیٹ ہے گریڈ ہوتا ہے جی اس کا فورٹین اور تعلیم آپ کی اس میں بیچلس کی ڈگری اور ٹائپنگ جو سپیڈ ہے اس میں وہ پینتیس ورڈز پر منٹ آپ کی ہونی چاہیے عمر کی یاد اٹھارہ سے اٹھائی سال تک ہے اس کے بعد یونئر کلر کی ایک سیٹ ہے گریڈ میں دیکھت گیر وعہ ہوتا ہے اس کا تعلیم فائی ایف ایسی اس کی اور عمرر کی یاد اٹھارہ سے اٹھائی سال تک جس کے بعد ہے ڈریکٹری ایمپلمنٹیشن believe کراچی اس میں جونئر کی جونگلر کی تین سیٹ ہیں گریڈ اس کا جی ٹی اٹھاری فی ایسی اور جواب کی عمرر کی حظ ہے اس میں اٹھارہ سے ساتھائی سال تک اب یہ ساری بھی سی کی ڈیٹیل تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اب اس میں اپلائے کا طریقہ کیا ہے اپلائے کی لاسٹریٹ کیا ہے وہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو الیجیبل کیڈیڈیٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اپلیکنٹ اپلیکیشنز فرم الیجیبل کیڈیڈیٹس ہیونگ کلیرڈ گیجویشن تیسٹ کنڈکٹڈ بائی آئی بیس سکھر تیسٹنگ سرویس اندو بیسائل آف سندھ اور انوائیٹڈ فاردہ فولیگ ویکنسیز ان ویریس ڈیریکٹریٹس آف ہیومن رائٹس دیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ہیونگ کوالیفیکیشن ان ایکسپیرینس انڈکیٹڈ اگیسٹ ایج پوسٹ ویڈن فورٹین ڈیز آف پبلیگیشن آف ایڈرٹیزمنٹ ٹھیک ہے اب یہ جو ایڈرٹیزمنٹ پبلیش ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہوئیے چھے طریق کو ٹھیک ہے میں اس کے چھے طریق جو گزر چکی ہے کل چھے جولائی دو آفتہ اس کو یہ پبلیش ہوئی تھی تو آپ کے پاس اس سب سے بیس جولائی تک ٹائم ہے اسی منت کی بیس جولائی تک آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیس طریق جو ہے وہ آخری طریق ہے ٹھیک ہے اور مزید اس میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ اس میں ایڈیجی بلک انڈریٹس کونس ہیں جو کہ آئی بی اے سکھر کی جو ٹیسنگ سرورس ہے جس کو آپ سبا ٹیسنگ سرورس بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایس ٹی ایس بھی کہہ سکتے ہیں تو وہاں سے جو گریجویشنز ٹیسٹ آپ نے جو گر کلیر کیا جنہوں نے جنہوں نے بھی کلیر کیا وہ ہی اس میں صرف اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے جو ہے وہ اپنے مائن میں بتھا لینی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب اس میں طریقہ کیا ہے اپلائے کرنے کا اب میں آپ کو جو ہے وہ وہ چیزیں بتاتے ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اپلیکنٹس شود سمیٹ دیر اپلیکنٹس شود سمیٹ دیر اپلیکنٹس شود سمیٹ دیر اپلیکیشنز ٹو دی آفیس آف اب یہ ایڈریس ہے آپ کی جو اپلیکیشن جائے گی وہ اس ایڈریس کے اوپر آپ نے بھیجنی ہے اب وہ اسے سن لیں سیکشن آفیسر جی اے ہیومن رائٹس دیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سن بنگلو ڈی ون ایڈ فور کلیفٹن بلوگ فائف اپوزیٹ ساؤت سٹی ہسپیٹل کراچی اس ایڈریس کے اوپر آپ کی جتنی بھی ڈاکمیٹیشنز ہیں جو بھی اپلیکیشن ہے وہ آپ نے بھیجنی ہے اب کیا کیا چیزیں آپ نے بھیجنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرسٹیڈ کانڈیڈیٹس مس سمیٹ اپلیکیشن اپلیکیشن کا لیڈی میں آپ کو طریقہ کار بتا بھی چکا ہوں پہلے کئی میری ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو اپلیکیشن فارم ویب سائٹ سے یا کہیں سے بھی نہیں ملتا تو آپ سمپلی ایک وائیڈ پیپر کے اوپر بھی اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہاں پر انہوں نے لکھ کر بھی دیا ہوئے اپنا نیم فادر نیم اپنی تعلیم لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب آپ نے جو مارکس جو مارکس اپٹینڈ کی ہیں وہ لکھنے ہیں ٹوٹل مارکس میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی ڈیٹ اپ بات لکھنی ہے اس کے بعد آپ کا پوسٹر ایڈرس آ جانا ہے اس کے اوپر اس کے بعد آپ کی جس جس بھی جوب کے لیے اپلائے کر رہے ہو اس پوسٹ کا نام آ جائے اور آخر میں ڈیڑھ لکھ کر آپ نے اپنے سگنیچر کر دینے سمپل سی جو ہے وہ یہ اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گئی اپلیکیشن اب اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹس کون سے جائیں گے اب وہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاکومنٹیشن کی اگر بات کی جائے تو ایک تو آپ کے مارکس شیٹس پہ رہا ہوتی ہیں یہ ڈگریز ہیں اس کے بعد جناب آپ کی باقی اگر کوئی ایکسپیرینس ہے یا کوئی ڈپلوما کیا ہوئے تو اس کی کوپی تو ان سب کی جو ہیں کوپی اٹیسٹڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری ساری آپ نے جو میں نے اوپر بھیجا ہے کیا کہتے ہیں اڈریس اس کے اوپر اب نیچے پوائنٹ میں آپ کو کلیر یہ بتا رہا ہے کہ ایکڈیمک ٹیکنیکل کوالفکیشن سرٹیفیکیٹس ریزلٹ آف آئی بی ای ٹیسٹ جو ٹیسٹ آپ نے سیبر ٹیسٹنگ سرور سے جو کیا ہے اس کے ٹیسٹنگ کا سکور کے جو کوپی ہے وہ اس کے بعد آپ کی ڈو میسائل کی پی آر سی کی کوپی اس کے بعد دو عدد پاسپورٹس ہے فوٹو گرافز ٹھیک ہے اس چھے جی اس کے بعد نیچی کی کوپی اس کے بعد آپ کی پریویس سرٹیفیکیٹس کی کوپیاں ٹھیک ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اٹیسٹ کروانے کے بعد ہی بھیجنی ہیں اس میں ٹھیک ہے جی باقی اس کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وومن بھی اس کے بعد جو ہیں آپ کے مائنارٹی اور جو ڈیسیبل پرسنڈ ہیں ان کا کورٹا بھی گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابق جو ہے وہ اس میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگ بھی اپلائیس میں کر سکتے ہیں جو کہ ڈیسیبل ہیں یا وائنارٹی پرسنڈ ہیں یا وومن ہیں تو مطلب اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آئی تنکس ہو کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی میں نے آپ کو ڈیٹیل ساری گائٹ کر دیں اگر پھر بھی کسی کو کوئی ایشیو ہو اس ویڈیو میں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو مجھے اس ویڈیو کے ریچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس حوالے سے مزید بھی گائٹ کر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں میرا جنرل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی حزمت میں بارہ حاضر ہوں گا تب تک لیمجھے دیں اجازت اللہ حافظ